آپ کا نام آپ کی والدہ نے عبدالقعبہ رکھا اصل نام عبدالقعبہ رکھا پھر بعد میں آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا ابو بکر آپ کی کنیت ہے صدیق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے ابو بکر کے دو معنی مفسرین کرام نے بیان فرمائے ہیں ایک معنی ہے اوصاف حمیدہ کا مالک اچھی صفتوں والا اچھی عادات والا دوسرا معنی ہے سبقت لے جانے والا یعنی سب سے پہلے کوئی کام کرنے والا یہ آپ کی کنیت ابو بکر اس کے معنی ہے اور آپ نے سبقت کن کن چیزوں کے اندر حاصل کی ہے اسلام سب سے پہلے آپ نے قبول کیا اسلام کا سب سے پہلا خطیب حضرت ابو بکر صدیق ہیں سب سے پہلے آپ نے اس عمت میں سے سب سے پہلے آپ نے حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر اسلام کی دعوت کو پھیلایا اور پھر اتنے زخم آئے اتنا لوگوں نے مارا کہ کتابوں میں لکھا ہے ناک اور رخصار کا فرق ختم ہو گیا اتنی مار پڑی سب سے پہلا خطیب یعنی اسلام بھی سب سے پہلے قبول کیا اسلام قبول کرنے میں بھی سبقت حاصل کی سب سے پہلے خطیب ہونے کی بھی سبقت حاصل کی اور سب سے پہلے اسلام کی خاطر زخم بھی آپ نے کھایا اور اسلام کے اندر پانچ چیزیں ہیں جن کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے ان میں سے دو ایسی ہیں جو اجتماعی طور پر کی جاتی ہیں اور تین ایسی ہیں جو انفرادی طور پر کی جاتی ہیں کلمہ ہر بندہ خود اکیلا پڑتا ہے اقرار باللسانی وتصدیق بالقلب زبان سے وہ اقرار کرتا ہے اور دل سے تصدیق کرتا ہے کلمہ ہر بندہ اکیلا پڑتا ہے نماز سارے اجتماعی طور پر جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں روزہ ہر بندہ اکیلا رکھتا ہے اور زکاة ہر بندہ اکیلا دیتا ہے دو عبادات ہیں جو اجتماعی طور پر کی جاتی ہیں ایک حج ہے اور دوسری نماز ہے حضرت ابو بکر صدیق نے کہاں کہاں سبقت حاصل کی ہے اسلام کی یہ دو چیزیں جو اجتماعی طور پر کی جاتی ہیں ایک نماز اور دوسرا حج ان میں حرت ابو بکر صدیق نے سبقت کیسے حاصل کی جس سال حج فرض ہوا اسی سال حضور علیہ السلام خود حج پر تشریف لے کر نہیں گئے حضور علیہ السلام نے صحابہ کا ایک کافلہ بھیجا تم حج کر کے آؤ اس کافلے کا جس کو سالار بنایا اس کا نام صدیق اکبر ہے یعنی اسلام کی اجتماعی عبادت حج اس کو سب سے پہلے کرنے والا بندہ کافلے کا سالار بننے والا بندہ ابو بکر صدیق ہے اور دوسری چیز ہے نماز یہ اجتماعی طور پر کی جاتی ہے حضور علیہ السلام اپنی امت کو نماز خود پڑھاتے رہے لیکن جب کبھی آپ علیہ السلام خود غیر حاضر ہوتے تو امت میں سے جس نے آپ علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے امتیوں پر جو بندہ مسلح پر آیا ہے اس کا نام بھی صدیق اکبر ہے یعنی نماز بھی سب سے پہلے مسلح امامت پر کھڑا کون ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حج بھی سب سے پہلے کس نے کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس جگہ پہ دیکھتے ہیں سب کا دھرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے موسیقی